رحمہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری ماں و بہنوں بیٹیوں بیٹو بھائیوں بزرگوں اور میرے چھوٹے انہوں نے منتاروں اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص رحم کرم اور فضل کرے غیب کے خزانوں سے روزی رزق دے اور حق حلال کی روزی دے اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے کھانے والوں کبھی خیر اور کمانے والوں کبھی خیر اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی اللہ تعالیٰ روزی رزق دے ہوائی روزی سے اللہ تعالیٰ بچا کے دے اور صحت مند زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرے تو آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں ریسٹورنٹ سٹائل کی لیک پیس بریانی جو کہ بنانے میں بہت آسان اور پکانے میں جھٹ پٹ ہے تو اس میں کیا کیا ٹلتا ہے جب یہ آپ بریانی بنائیں گے تو آپ نے پھر آپ کو اچھی لگی پسند آئی تو پھر آپ نے مجھے لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹس کرنا سبسکرائب کر کے بیل آئیکوم کا بٹن پریس کرنا آپ نے فیملی فرنڈز اور نیبرز کو بھی آپ نے پلیز بتانے جس حساب سے میرے سبسکرائبر اوپر ہوتے ہیں اس حساب سے مجھے ویوز نہیں ملتے اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے ویوز کیوں نہیں مجھے مل رہے اور نمبر دو ایک کل راستے میری جو ویڈیو میں چلا رہی ہوں اس کے اوپر ایٹوٹائز آنے شروع ہو گئی ہیں اور ایٹوٹائز آنے کا مطلب ہوتا ہے کہ چینل مونٹائز ہو گیا لیکن ابھی تک مجھے کوئی ایمیل نہیں آئی کوئی میرے سے جو بھی ایٹوٹائز دے رہے ہیں ان کا میرے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اور میں اس طرف سے اب سوچ میں پڑھیں گے کہ یہ کیا چکر ہے تو اگر کوئی میری یہ بات سن رہا ہے یا سن رہی ہے تو پلیز آ مجھے میرے چینل پر کمنٹس کر کے میری مجھے گائیڈ کریں پلیز آپ جزائے کر اللہ خیار ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ تقریباً دو کلو لیک پیس تھائی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ مرگی کا پیچھلا حصہ یہ تھائی یہ لیک پیس اور اس کا اوپر والا حصہ ٹھیک ہے یہ تقریباً دو کلو ہے اس حصہ سے میں نے یہ سوہ کلو چاول جو کہ تقریباً میں نے آدھا پونہ گھنڈے پہلے بھگو کے رکھے ہیں چاولوں کو آپ نے اچھی طرح دھونا ہے جب تک کہ اس کے وائٹ پانی ختم نہ آجائے بلکل کرسٹل آجائے پانی اس لئے صاف سترا پانی ہو تو پھر آپ کے چاول صحیح پکیں گے اگر آپ نے چاول صحیح نہیں دھوئے ہوں گے تو پھر آپ کے چاولوں میں ایک لیدہ بسان سمیل آئے گی جو کہ کھانوں میں اچھی نہیں لگتی ٹھیک ہے چاولوں کو اچھی طرح دھونا چاہئے اور یہ میں نے چکن جب لاکے لے کیا ہوں تو دو پانی دھو کے اس کو میں نے کھلا پانی ڈالا اور اس نے تقریباً دو چمچ بھر کے کھانے کے نمکیں ڈالے اور سرکے کے تین چمچ بھر کے کھانے کے وہ ڈال کے میں نے اس کو پندرہ بیس منٹ لبو ہو کے رکھا اس کے بعد پھر میں نے اس کو صاف کر کے اچھے کھلے پانی کے ساتھ دھو کے تو خوشہ کر کے میں نے یہ رکھ دی ہیں ٹھیک ہے جب بھی کوئی کھانہ آپ بنائیں یہ چکن لے کے ہیں تو پلیز آپ نے لازمی اس کو پہلے پانی دھو کے اس کے بعد پانی ڈال کے نمک اور سرکہ ڈال کے اس کو تقریباً پندرہ بیس منٹ لازمی ڈپ پر کے رکھیں اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو اس کا جو کلر ہوگا چینج ہو جائے گا بلڈ ہوگا سارا نکل جائے گا اس کی جو لیڈ ایک سمیل ہوتی ہے جو کہ میری اپنی برزاز سے باہر ہوتی کہ مجھے بلکہ نہیں اس کی سمیل پساند تو وہ بھی نکل جائے گی تو اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک لیں اچھا اس میں کیا کیا ڈلنا ہے خاص پہ ضرورت آپ کا نمک اور ڈالچینی کا ڈیڑھ انچ کا ٹکڑا اور دس سے بارہ جب لاؤں کے پیس ہیں اور دو کھانے کے بھر کے زیرہ سکہ دنیا ایک ڈیڑھ چمچ بھر کے اس کا ڈیڑھ ڈالنا ہے جو کہ میں نے ایک کھانے کا چمچہ اس کے بعد میں نے اوپر گارنشنگ کرنی ہے دنگ پہ ٹھیک ہے اور یہ ایک ڈیڑھ چمچ کھانے کا سونف اس کو میں نے گرائنڈ کرنا ہے اس میں گرائنڈ کیا کہ اگر سونف ہوگی یہ سبج لچی کے تقریبے پانچ سے ساتھ اس کے بھی ہوں گے اپنا جائفل جلوطری اور بادیان کے دو پھول جائفل کتنی ڈالے گی آدھی چائے کی چمچ جلوطری بھی آدھی چائے کی چمچ ان چیزوں کو اس میں ڈال کے کرش کرنا اور یہ بی بی لیوز جو ہیں تو دو سے تین ڈالیں گے اور اس میں ایک چائے کا چمچ بھر کے یہ ڈالے گا کالی مرچ کا پوڑا اور اس میں میں نے سرخ مرچ ویسے ڈلتی نہیں ہے آپ نے اگر پسند کرتے ہو تو آپ اس میں کٹی بھی لال مرچ ڈال سکتے ہیں اپنی پسند کے حساب سے اس میں ویسے پڑھتی یہی ہے کالی مرچ ہی اس میں خالی پڑھتی اس میں لال نہیں پڑھتی لیکن میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس میں دو چمچ بھر کے لسند رکھیں اور یہ تقریباً دو بڑے پیاس تھے جو کہ میں نے اس کو رفلی کٹ لی ہیں اور ایک پیاری بھر کے اس کا دہی میں ڈالے گا اب اس میں میں ڈال یہ ہے سوہ کلو چاول سوہ کلو کے حساب سے اس میں ڈالے گا تقریباً ڈھائی ڈھائی سے پونے تین پانی یہ ایک کلو کا جگہ ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا یہ دو دو کلو ہوگے اور اب اس میں آدھا اور ڈالوں گے کیونکہ اس میں دہی بھی ڈالنا ہے پیاس بھی ڈالنا ہے اس کا بھی پانی ہوگا اور یہ میں نے یہ آدھا اور ڈال گیا یہ ہوگیا ڈیڑھ تھوڑے کا علاج ہے زیادہ کا علاج نہیں ہے زیادہ ڈالیں گی تو وہ چاول خراب ہو جائیں گے اب اس میں میں نے یہ ڈالنا ہے چکن بسم اللہ الرحمن الرح ٹھیک ہے اور اس میں میں نے آپ چاپر میں کیا کیا ڈالنا ہے یہ لیسر نظر کا پیسٹ تقریباً دو چمچ بھر کے میں بتایا آپ کو ٹھیک ہے اور اور یہ سون تقریباً ڈیڑھ چمچ کھانے کا بھر کے اور یہ سات تقریباً سات آٹھ یہ سبز لچیں ہیں اور اس میں جائیں گے اور اس میں جائیں گے دو پھول بادیان کے دو پھول کو میں نے اوپر دام پہ بھی لگانا ٹھیک ہے اور اس میں جائے گا دو چمچ بھر کے سکھا دھنیا ایک چمچ بھر کے اس کا زیرے کا یہ دالچینی کا پوڑا تقریباً آدھی چائے کی چمچ ہے اور 8 سے 10 اس کے لانگ کا پوڑا ہے لانگ کو پیس کے میں نے رکھا ہوا ہے اور اس میں ہسوے ضرورت نمک جائے گا میں تقریباً دو سے ڈھائی ڈالوں گی اس کے بعد کمی پیشی ہوگی دیکھیں گے کم ہو تو اس کا علاج ہے زیادہ ہو تو اس کا نہیں علاج ٹھیک ہے اور یہ میں ڈالوں گی اس میں کالی مرچ کالی مرچ بھی تقریباً اس میں ایک سے سوا سواک ڈالوں گی بس تو یہ لان مرچ بھی ہے میں لان مرچ کو پسند کرتی ہوں خوٹی بھی نہیں مرچ فلیکس ٹھیک ہے یہ میں نے ڈیڑھ ڈال دیا ہے اور اس میں یہ میں نے ڈال دیا ہے یہ بیبی پتے ہیں بیبی لیوز جیسے کہتے ہیں تیز پاس جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ زردہ رنگ ہے چونکہ میں آخر میں اینڈ پہ دام پہ یہ ڈالوں گی ٹھیک ہے اب اس کو کرش کر کے آپ سے ملتی ہوں میں اس میں میں نے مسائلے ڈال کے پیس لیا ہے یہ ٹھیک ہے اب اس میں یہ جو پیاز اس کو بھی میں کرش کر کے اس کے اندر ڈالوں گی ٹھیک ہے یہ بس یہ میں اس کو پڑا سا دہی ڈالا تاکہ اس کی رنگ ہو خوشب ہو گیا اس لئے نہیں چل رہا یہ ہے اب یہ بکایا تھا یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی یہ سارا پیسٹ بن گیا ہے یہ مسائلے بھی لسن ادرک بھی اور پیاز بھی یہ میں نے سارا اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے اب اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دینا اور یہ جو دہی تھا یہ بھی میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اس میں یہ تقریباً تین چمبر چڑھ لیں گے اویل کے تین ڈالیں گے تین سے ساڑھے تین بس اب اس کو میں نے اتنا پکانے ہیں کہ یہ چکن جو رہے ہیں یہ گل جائے جب یہ گل جائے گا تو پھر اس کو میں نے چاولوں کو اس میں میں نے ڈالنا ہے یہ نچوڑ کے تو پھر ملیں گے آپ سے یہ پکنا شروع ہو گیا اور اس کا کافی چاول گوشت بھی بد گیا ہے ہاں جی اب میں اس میں ڈالیں لگی ہوں چاول اس کا پانی ڈرین کر دیا تھا اس کا پانی میں نے ڈرین کر دیا تھا اب اس میں یہ دیکھیں اب جب یہ پانی پاک جائے گا تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ پانی خوشک ہو گیا مجھے لگا رہا تھا کہ پانی زیادہ ہے تو میں نے اس میں اس میں سے یہ پانی نکال دیا ہے پانی مجھے زیادہ لگ رہا تھا میرے پتہ شاہد میر میرے گڑ بڑ ہو گئی ہے پرحال یہ پانی خوشک ہو گیا ہے اب اس کے نمک میں چکھنا یہاں پہ بلکل پرسٹ اب یہاں پر میں نے زیرا یہ زیرا اور یہ دو بات دیا آن کے پھول ٹھیک ہے اور اس میں یہ ابھی میں اوپر نیچے کروں گی تاکہ یہ جو پانی دکھائی نہیں رہا یہ پانی نہیں ہونا چاہیئے ایسے ایسے جب بھی مارنا ہے آپ نے اس رکھ کے ایسے ایسے کر کے مارنا ہے ایسے درمیان میں آکے چھوک دینا ہے ایسے اور اس کو پتیلے کو آپ نے گھوماتے جانا ہے ایسے ٹھیک ہے تاکہ جو نیچے لگے میں ہیں وہ الیدہ ہو جائیں گے چاوہ اب یہاں پر آکے میں اس پر یہ کلر ڈالوں گے ٹھیک ہے ایک ایدھر ایک ایدھر ایک ایسے بس دے رہی ہوں دم پہ چلو یہ اس طرح کپڑا رکھیں اس طرح کپڑا رکھیں اس کے اوپر آپ نے اس کو 20 منٹ کا دم دے دینا اور اس کی آنچ دیکھیں یہ اس کی آنچ ہے ٹھیک ہے اب اس کو 15-20 منٹ کے لیے رکھ دیں دیکھیں یہ دم لگ گئے یہ اس کی باب دکھائی دے رہی ہے اور یہ بھی ہو گیا اب میں اس کو چلا بند کروں گی اور اس کو آرام سے نکال کے اس کے پانی کا میرمنٹ میں گڑڑ میرے سے ہو گئی ہے کچھ میں بس پریشانی میں اپنی شیئر کیا آپ کے ساتھ کہ یوٹیوب کی طرف سے میں پریشان ہوں کہ مجھے چینل پہ ایٹورٹائز آ رہے ہیں اور سمجھ سے باہر یہ ہے کہ میرے سے نہیں پوچھا گیا اور مجھے بتائے بھی نہیں گیا تو بس اچھا یہ تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں تو یہ آپ نے بنا کے کھانی بہت مزے کی یہ بنتی ہے یہ شادیاں والی اس طرح کے چاول ہوتے ہیں وہ اکثر میں نے بریانیاں جو ہیں شادیوں پہ بھی یہ میں نے کھائی ہیں مجھے اچھا لگتا ہوتا یہ وہاں کا یہ شادی والے چاول جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے چاولوں کا حساب اس طرح رکھنا کہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ جب ایک چاول ہو تو پھر اس کو ڈبل کرتے ہیں ڈبل سے پھر آپ نے ایک پاو کم کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ایک پاو ایک کلہ چاول ہے تو آپ نے تقریبا اے پونے دو کلو پانی ٹھیک ہے پونے دو کلو پانی ڈالنے آپ نے پس اس کا یہی میئرمنٹ ہے آپ کو میں نے آپ سے بات کر دی ہے ٹھیک ہے آپ نے پانی کا بیٹر دھیان سے آپ نے ڈالنے کہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے میں کچھ اپنی طرف سے پریشان تھی تو اللہ تعالی بس سب کو پریشانیوں سے دور کرے یہ جو پریشانی ہے تو یہ نا وہ کہتے ہیں نا کہ ہانڈی پکتی ہے دم سے اور بندہ جو وہ ختم ہوتا ہے نا وہ غموں سے ہوتا ہے پریشانیوں سے ہوتا ہے بس اللہ تعالی سب کی پریشانیوں کو دور کرے اللہ تعالی اپنا خاص رہم کرم اور فضل کرے سب بس اللہ تعالی سب کی مالی جسمانی فیزیکل جو بھی تکلیفیں بیماریاں پریشانی ہیں گریلوب پریشانی ہیں اللہ تعالی سب کی پریشانیوں کو دور کرے سب پر اپنا اللہ تعالی خاص رہم کرم اور فضل کرے اللہ تعالی سب کے گھر اللہ تعالی عباد رکھے سب بیٹیوں کے بیٹوں کے بھائیوں کے جو بہنوں کے سب کے اللہ تعالی گھر عباد رکھے اللہ بری نظر سے بچا کر رکھے دشمنوں کی شر سے اللہ تعالی بچا کر رکھے اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص رہم کرم اور فضل کرے تو یہ بریانی آپ نے بنانی ہے تو یہ اپنا پلاو جب بنانا ہے آپ نے تو آپ نے پھر دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے اور اپنے فرنس فیملی اور ہمسائیوں کو کہا کہ تو سبسکرائب کروانا میرا چینل تو اپنا بہت خیال رکھے گا میری طرف سے دعا ہمارا اسلام علیکم